اسلام علیکم گوٹ مارننگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے جی الحمدللہ سے ہم بھی ٹک ٹاک ہیں تو صبح کا آگاز ہو چکا ہے اور آج ہم کریں گے یہ بھلا بریکفاسٹ پیسے تو مجھے چائے کوئی پساند نہیں ہے لیکن بس ان چیزوں کے ساتھ کھانے کے لیے میں اپنے لئے لائٹ سی بنا لیتی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی لائٹ سی بنائی اور دیکھنے والے یہی سمجھے کے دودھ ہے لیکن یہ چائے ہیں بڑی لائٹ سی بناتی ہوں کیونکہ بس میں نے یہی کھانا ہوتا ہے ان کے ساتھ کچھ کیک راس وغیرہ اس طرح کچھ کھانے کے لیے تو پھر میں اپنے لئے بنا لیتی ہوں لائٹ سا تو یہاں پہ میں احمد کے لیے بریکفاسٹ بنا رہی تھی میں نے اس کے اٹھنے سے پہلے بنا رہی چونہ چاں بیٹے اٹھے گئے گوٹ مارننگ بسم اللہ چونہ بیٹا اٹھے گئے نینڈ پوری ہوگی منہ کی آج تو بڑی نین ہو آئی آپ کو بڑی زیادہ دیشہ رہی تو میرا بیٹا یہاں پہ اٹھ چکا تھا تو بریکفاسٹ اس کا میں نے ریڈی کر دیا تھا وہ اس کو کلا کے تو پھر میں اس کے کپلے چینج کرنے لگی تھی تو اس کو یہ بابلز نظر آگے تو پھر اس نے لا کے مجھے دیے جی ماما پہلے مجھے یہ نکال کے دیں تو میں جو نہ کھیلوں ان کے ساتھ پھر میں نے اس کو یہ بنا کے دے رہی تھی تو یہ بڑا ہیپی ہو رہا تھا اس نے نا اتنا انجوائے کیا یہ دیکھیں کیسے پکڑ رہا ہے ان کو تو کافی دیر یہ نا کھیلتا رہا ان کے ساتھ بس نہیں تھا کار رہا کہ بھی ہتم نہ کرو بار بار میں کہتی تھی بس کریں فینش کریں کیونکہ آج اور بھی بڑے کام تھے لیکن اس کو یہ تھا کہ مجھے بس یہ کرتی رہو نکالتی رہو تو میں ان کے ساتھ کھیلتا رہوں پھر اس کو یہ یہ سب کچھ اس نے کھیلا پھر اس کی زید تھی کہ میں نے باہر جانے پھر اس کو میں نیچے پارک میں لے کیا پارک میں لے کیا اور یہاں پہ پھر سوئنگ پہ بٹھا دیا اور پھر جولے لیتا رہا اور بچے نا ادھر فوٹ پال کھیل رہے تھے اور یہ ان کو دیکھ رہا تھا بڑے غور سے کیونکہ اس کا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں بھی فوٹ پال کے ساتھ کھیلوں تو میں نے یہی ڈار ہوتا ہے کہ بچے کو کہیں لاغنا جائے تو پھر میں نے کہا آپ سوئنگ لے لو تو ہم اوپر جا کے نا گھر جا کے تو پھر کھیلیں گے فوٹ پال کے ساتھ اور یہ ہماری گڑیا رہنی ہے ریڈی ہو گیا کیونکہ آج ہے گڑیا کی ماما پاپا کی اینیورسری تو یہ میری بیٹی ریڈی ہو گی ہے اور دیکھیں اس کو رونا آ رہا ہے کہ بچوں کو بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو انا لٹایا کیوں ہے ہمیں بس گود میں اٹھا لو تو اس لئے بس بھی جناب یہاں پہ ہم لوگ ریڈی شایڈی ہو گے تو جا رہے تھے ہم نے جانا تھا ریسٹورینٹ میں کیونکہ وہاں پر تھا ہمارا دینر اور اس کے لئے ہم لوگ ریڈی ہو گے تو گھر سے نکلے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ پھر ریسٹورینٹ پہنچ چکے ہیں اور ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ کافی زیادہ راشتہ کافی کافی جتنا ہو سکتا ہے اتنا ویکنڈ تھا اور ویکنڈ پہ آپ کو بتائے کہ اتنا راشتہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ راشتہ اور یہاں پہ پھر ہم لوگ انہوں نے ہمیں تقریبا تقریبا سملے وانہ ور آلموسٹ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ نہ ویٹ کریں اتنا راشتہ تو ہر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے تھے اور پھر تقریبا ایک گھنٹہ گزر گیا پھر انہوں نے ہمیں کہا جی آ جائیں آپ تو پھر ہم لوگ آئے اور یہاں پہ پھر ہم لوگ رکے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں نہ صوفے والی سیٹ چاہیے کیونکہ بچے تھے بچوں کے ساتھ یہ تھا کہ بچے پھر آرام سے نہ صوفے پہ ان کو بٹھا لیں گے چیئرز پہ ذرا آنیزی ہو جاتا ہے تو صوفے پہ میں نے کہا صوفے والی سیٹ ہمیں چاہیے ہم لوگ وہاں پہ بیٹھیں گے تاکہ بچوں کو بھی آرام سے وہاں پہ بٹھا سکیں گے تو پھر نہ مل گئی ہمیں صوفے والی سیٹ اور یہاں پہ پھر ہم لوگ بیٹھ چکے تھے اور سٹارٹر ہمارا آ چکا تھا اور یہاں پہ تھی کسی بچے کی برث ڈے اور جو سیلیبریٹ اور پھر ہم نے کہا کہ چلو ہم بھی نا اپنے لیے کچھ کھانا شانہ لے کے آئے اور پھر میں اور میرے سسٹر ہم لوگ پھر گئے کیونکہ یہاں پہ نا کیونکہ یہ نا بوفیر سسٹم سسٹم ہے تو پھر ہمیں ہو دی جا کے نا سب کچھ لانا پڑتا ہے پھر یہ سیلف سرویس ہے مجھے نا دیکھیں میرے کام چیک کریں مجھے نام ہی نہیں تھا یاد آ رہا میں نے نا اسپینٹ کو کال کی میں نے کہا مجھے بتائیں ذرا اس ریسٹورنٹ کا کیا نام ہے مطلب کہ مجھے بوفیر نہیں تھا یاد آ رہا کہ اس کو کیا کہتے ہیں ایسا دماغ گھومتا ہے کبھی کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ ذہن میں بات ہی نہیں آتی کہ بھی کیا ہم نے کہنا ایسے باتیں کرتے ہیں کرتے ہیں بندہ جو ہے نا بھول جاتا ہے کہ ہم نے کیا کہا رہا ہے اتنے مجھے ہسی آ رہی تھی کیونکہ یہ جید اتنا مجھے بوفیر ایسے بھول ہی گیا میرے ذہن سے ہی نکل گیا ہے اور پھر ہم نے نا کھانا مگرہ لیا کھانا چاہنا لے کے ہم نے کہا کیونکہ ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہی آئے تھے اور پھر کلوزنگ ٹائم بھی ہو جاتا ہے نا تو ہم نے کہا کہ کھانا جو ہے نا اب ہم کھا لیں یہاں پہ ہم ساری تھوڑی تھوڑی دیشیں جو تھی نا ہم لوگ ڈال رہے تھے ہم نے کہا ساری چیزیں ڈال لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی تو پھر جو جو کھانا ہے نا بندہ اتنا اتنا تو ڈالا تھا تو ہم نے کہا آرام سے بھی بیٹھ کے نا کھا لیں گے ایک دفعے لے جاتے ہیں تو بس پھر یہاں تو پھر کھانا شاہنا کھا لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں واپس اور جانے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں واپس ہم لوگ یہاں سے ریسٹورنٹ سے نکلے جیسے تو یہاں پہ نا ہم لوگوں نے کچھ پکچرز وغیرہ لینی تھی تو اوپر والے پورشن میں نا شادی ہو رہی تھی اور وہ دیکھیں وہ برائیڈ جا رہی ہے اس کی رکستی کا ٹائم ہو گیا تھا تو رکستی ہو رہی تھی پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی یہاں پہ پکچر وغیرہ بنائی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر کے لیے نکل پڑے کیونکہ گھر جانا تھا اور اس کے بعد ہم نے سیلیبریٹ کرنی تھی اینیورسری کیونکہ ہمیں کیک لے کے جانا یاد ہی نہیں رہا ہم نے بھی وہاں پر کیک لے کے جانا تھا اس ٹائم بچوں نے ایسا رونا سٹارٹ کیا کہ ہمیں بس ہر چیز بھول گئے کہ کتنا سپیشل مگوائیہ جس کے لیے ہم نے جانا تھا سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو وہ ہمارا گھری رہ گیا پھر ہم نے کہا چلو اب کیا ہو سکتا ہے جب بھی کچھ سیلیبریشن وہاں پہ برتری کی سیلیبریشن ہو رہی تھی تو میری سسٹر بار بار دیکھے گا ہمارا کیک گھر رہ گیا تو برادر نے لاکھ بولت جائیں جا کے لے آئے کہتے ہیں کوئی نہیں اب واپس جا کے نہ پھیری کریں گے تو پھر ہم لوگ گھر آئے گھر آ کہ پھر ہم لوگ نے سیلیبریشن کی کیک کٹا اور یہاں پہ ہماری سیلیبریٹ ہو چکا تھا اور پھر اس کے بعد کیکہ ہشر نشر مچ رہا تھا احمد آج کا لاکھ یہاں پر میں انڈ کرتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ